پاکستان رینجرز یوم ازادی پر ملک بھر میں جشن جوشو خروش شہر شہر گاؤں گاؤں وطن سے محبت کا مثالی اظہار کراچی سے کشمیر گوادر سے گلگت تک سبز حلالی پرچموں کی بہار ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات اور ریلیاں بڑوں کے ساتھ بچوں کا جذبہ بھی دیدنی فضا میں ملی نغموں کی گونج آزادی کا تحفہ دینے والے بانیان وطن کو قوم کا سلام وزیراعظم شہباز شریف کا قوم کو آئندہ دنوں میں بچھلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنانے کا اعلان یوم ازادی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بحیثیت قوم ستتر سال کا سفر قابل رشک نہ تھا ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا تقریب میں ملک کا نام روشن کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کو خراج تحسین فنکاروں کا ملی نغموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار افواج پاکستان کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے ریاستی اداروں اور عوام خلیج چاہنے والوں کو معجوزی ملے ہی آرمی چیف جنرل آسمونیر کا کاغول ملٹری اکیڈمی میں یوم ازادی کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں ازادی ازار رائے کی اجازت ہے لیکن حد بندی بھی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت ہے کسی بھی صورت اپنی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دیں گے خارجیوں کے دہشت گردی کے فتنے نے دوبارہ سر اٹھایا افغانستان سے کہتے ہیں فتنہ الخارج کو پناہ مد دیں حضم استحکام قومی عظم کا استیارہ سلامتی کا زامن اور وقت کا اہم تقاضہ قرار جوم ازادی پر ملٹری اکیڈمی کا کول میں شاندار پریٹ کیڈٹس کا مخصوص انداز میں ڈریل پریٹ کی مہارت کا مظاہرہ چاند روشن چمک تاسی تارا رہے سب سے انچا یہ پرچم ہمارا رہے جوائنٹ سرویسز جنرل ہیڈکوارٹر سمیت مسلح واج کے تمام ہیڈکوارٹر پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب مسلح واج کے آلاف سران کی پرچم کشائی کی تقریب شرکت سب زلالی پرچم کو سلامی پیش کی پشاور میں یونیورسٹی کی طلبہ و طالبات کی پاک فوج کے ساتھ جشنی ازادی کی رنگرک تقریب شرکت ملی نغموں پر خوب لہو کرمایا لکی مروت باجوڑ محمد خیبر سوات اور دیگر ازلام پاک فوج اور فرنٹی کور کے تحت پرچم کشائی کی تقریبات افسران اور جوانوں کا دفاع وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے در ایک نہ کرنے کا عظم آئی ایس پی آر نے یوم آزادی پر اے وطن تیرا بھلا ہو نغمہ جاری کر دیا وزیر اللہ پنجام مریم نواز کی شاہی کلے کے عالم گیری دروازے پر پرچم کشائی مریم نواز نے مازار اقبال پر حاضری بھی دی کہا ایک قوم بن کر آگے بڑھیں تو پاکستان دنیا کے کسی ملک سے پیچھے نہیں رہے گا پاکستان دنیا کا آئیڈیل ملک بن جائے گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی پشاوار سیور سیکرٹیریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب وزرعالہ علی امین گھنڈاپور کی شرکت وزرعالہ کے پی نے خطاب میں کہا قوم اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھتی ہیں دھوکہ فریب اور کام چوری ختم ہو جائے تو کوئی مسئلہ باقی نہ رہے یوم آزادی پر بلوچستان میں پرچم کشائی کی تقریب نائب وزرعالہ علی امین گھنڈاپور کی شرکت گورنر بلوچستان چافر مندخیل اور وزرعالہ سرفراز بکتے کی شرکت اس حال دار نے خطاب میں کہا کہ ملک کو مشکلات سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈال دیا مل کر اہد کریں کسی سازش کا حصہ نہیں بننا وزرعالہ سرفراز بکتی نے کہا بلوچ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف ورگ لانے نہیں دیں گے سوشل میڈیا کا منفی استعمال روکیں گے کوئٹا کے ایوب سٹیڈیو میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ چمن ڈیرہ بکٹی گوادر سمیت صوبے بھر میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات اور جشن آزادی کی خوشیاں نائنٹی ٹو نیوز کے سنگ بچے بڑے سبی کا جشن بنانے کا اپنا اپنا انداز نائنٹی ٹو نیوز کی عوامی مہم عوام کے دلوں میں گھر کر گئی نائنٹی ٹو نیوز کو تصاویر کا تانتہ بند گیا آپ بھی قومی پرشم اٹھائیے تصویر بنائیے ویڈیو پیغام ریکارڈ کیجئے اور بھیج دیجئے ہمارے ورس اپ نمبر پر نمبر آپ کی ٹی وی سکرینز پر ہے